اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم جو ہے وہ کلر کہار کے ایک اور ہیڈن دربار میں موجود ہیں کلر کہار میں آپ آتے ہیں مین دربار سے وزڈ کر کے آپ چلے جاتے ہیں لیکن یہ بابا روڈیوں والی سرکار کے نام سے کافی فیمس دربار ہے اور یہ جو دربار ہے اس کی لوکیشن میں آپ کو کنفرم کرتا ہے چلوں تو آپ کلر کہار کی جو آف روڈنگ ہے وہ آپ کو کر کے اس دربار پہ آنا پڑے گا تو یہاں سے ساری سیڑیاں ہیں اور اوپر ہم نے ٹاپ پہ جانا ہے ساری آف روڈنگ ہے چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کتنی آف روڈنگ ہے اور اس دربار پہ چل کے آپ کو اوپر ساری اسٹری بتاتے ہیں جی تو کلر کہار کا میں آپ کو مین دربار یہ بتا رہا تھا جہاں پہ حضرت غوث پاک کے پوتے جو ہے وہ دفن ہے تو وہ مین دربار ہے اور اب ہم جس دربار پہ جا رہے ہیں یہ بابا روڈیوں والی سرکار ہے ان کی جو ہسٹری ہے وہ اوپر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اچھے تو اگر آپ ہی ہائیکنگ کی شکین حضرات ہیں تو یہاں پہ آئیں بڑے زبردہ سی ٹریک ہے اور ایک سیٹ سے وہ چیئر لفٹ آ رہی ہے اور دربار ہے اور پہاڑ کا جو سین ہے اور پیچھے آپ کلر کار سیٹی دیکھیں ماشاءاللہ بہت بیوٹی فل جگہ ہے بیوٹی فل پلیس ہے آپ کو فلی ریکمنڈ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ لازمی ہے جی تو بیک پہ جیسا کہ آپ کلر کار کی نیچرل بیوٹی دیکھ سکتے ہیں پورا کلر کار سیٹی ایک سیٹ پہ کلر کار لے کا آپ کو نظر آ رہی ہے کلر کار میں کچھ تو ایسا خاص ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے جب زیرو دین بابر یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کلر کار کو کشمیر کا بچہ کا لکب دیا تھا تو فائنلی ہم جو ہے وہ اس پلیس پہ پہ پہنچ چکی ہیں تھوڑا سا دور ہیں اور اوپر چلتی ہیں اور آپ کو ٹاپ سے کلر کار کا اور اس دربار کا ویو دکھاتے ہیں سلطان بہت سرکار فرمینے اللہ پڑے ہو پڑا حافظ ہوئے ہو نہ گیا اجابوں پردہ ہو پڑ پڑ عالم فاضل ہوئے ہو طالب ہوئے ہو زردہ ہو سہہ ہزار کتابہ پڑیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو باج فقیران کسے نہ مارے آیا یا حضرت باہو اے او چور اندردہ ہو جی تو گائز فانلی جو ہے وہ کافی ہائیکنگ کے بعد ہم جو ہے وہ اوپر دربار پر پہ پہنچ چکے ہیں صحیح محمد فاضل بغرادی المعروف جو ہے بابا روڈیوں والی سرکار تو اندر بھی جاتے ہیں اور آپ کو ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور اندر کا جو ویو ہے اگر اتنی ہائیکنگ کے بعد ہم اوپر آئے ہیں تو بیک بھی ان کا آپ صرف ویو چیک کریں اور یہاں پہ ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے اور کافی صاف ستری جگہ ہے اور یہاں کے جو مقامی یہاں پہ جو لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو منٹین کر کے رکھا ہوا ہے تو اندر چلتے ہیں اور آپ کو مزید اندر سے دربار کا ویو دکھاتے ہیں جی تو ناظرین اس وقت ہم صحیح سید محمد فازل حسینی مورو والی سرکار المعروف ان کو بابا روڑیوں والی سرکار بھی کہتے ہیں ان کی قبر مبارک بھی موجود ہیں تو یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ہم نے جو پتا کی ہے جو باہر ہسٹری لکھی ہے تقریباً نو سو سال پہلے بچہ یہاں پہ آئے تھے مشرپا تو انہوں نے یہاں پہ جنگ لڑی تھی تو نیچے بھی ایک قبر مبارک ہے اس کا ایک الگ جو ہے ویڈیو بنائیں گے تو یہاں پہ وہ آئے تھے اور یہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے تو یہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے اس کی کافی ہسٹری جو ہے وہ اگر آپ لوگوں سے سنیں گے تو وہ غلط ہے لیکن یہاں پہ جو دربار کی اوپر ہسٹری لکھی ہے وہ ایکزیکٹ ہے کریکٹ ہے کیونکہ اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی ہے نیچے سے ہم جب آئے ہیں تو نیچے محمد فازل کا نام لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو یہاں پہ صحیح محمد فازل کا نام ہے تو نام یہ درست ہے نہ کہ وہ جو نیچے نام لکھا ہے وہ درست نہیں ہے اور یہ آپ کو ڈراؤن کی قبر سے بھی دکھاتی ہیں ہمیں وایسے بھی بیکراؤن سے یہ دکھاتی ہے اور جو ہمیں اسٹری پتا تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور جو ہم اسٹری اس کے بارے میں نہیں پتا ہے کو ہم اسٹری بہ�린 کو اسزیکز میں نے ایکسپلین نہیں کریں گے اگر کوئی اس جوگلس ہے تو دنوں میں نے ایکسپلین کریں گے کیونکہ کسی غلط چیز کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سی یا جو چیز ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیر نہیں کر سکتے